شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندہ باندھی کہیں موصلہ دار بارش ایبٹ روڈ لکشمی چوک و ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سردی میں مزید اضافہ بارشی پانی کے نقاس کو یقینی بنانے کے لیے ایڈی سی لاہور نے واسا الوی ام سی زون کو متحرک کر دیا جبکہ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا بارش کے باعث لیسکو کے تفصیلی نظام کو ڈھنڈ لگ گئی دو سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے اڈاپلاٹ خیابانے جینا اٹھو کرنیاز بے اگ منصورہ وعدت روڈ نیلا بلوک اقبال ٹاؤن رحمان پورا اشرا سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی بچہ جیل روڈ پر واقعہ جرابے بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ریسکیو کی ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر آگ سے ایک فیکٹری ملازم جھلس گیا جنرل ہسپتال منتقل آگ کی تپش کے باعث قریبی گھروں کی پانی کی ٹینکیاں پگھل گئیں علاقہ مکین سراپا احتجاج ہوئے سانحہ سائیوال کے مکتول ڈرائیورز زشان کے لواحقین نے احتجاج ختم کر دیا مکتول کے بھائی احتشام کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مزاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چنگیہ مرسدو فیروسپور روڈ پر ٹرافک بحال ہونے لگی مکتول خلیل نبیلہ اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کہانہ کبرستان میں سپورد خاک فیروسپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی نواحی کی نزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہیوال میں خون کی حولی تحقیقات میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو کسور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عوضے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عوضے داروں کے حوالے کی جائے گی ذرائع جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی ٹی میں دو ممبران کا اضافہ کر دیا نوٹیفکیشن جاری گونیاں ساہیوال میں چلیں اہلے لاہور کا دل چھننی ہو گیا ہستہ بستہ گھر بل بھر میں اجڑ گیا چاروں فرات کی لاشیں چنگی میں گھر پہنچنے پر کو حرام مچ گیا رکت آمیز مناظر مکتول خلیل اور زیشان کے لواہی کی اندھاڑیں مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے ٹتازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں تین روز قبل اغواہ ہونے والی گھریلو بلازمہ کی لاش نالے سے برامد لڑکی کے ورسہ کا شادی وال چوک میں موٹر وی پر لاش رکھ کر اتجاج پولیس اہلکار زبردستی لاش ساتھ لے گئے لواہکین کا پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کئی گھنٹے موٹر وی بند کیے رکھنے کے بعد مظاہرین نے اتجاج قتم کر دیا ٹرافک کی روانی بحال ہو گئی پنجاب پولیس کا ایک اور کارنامہ تھانہ ہنجروال پولیس چوکی کے اہلکار بے کابو پتنگ بازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار گھر میں گھس گئے توڑ پھوڑ کی خاتین کو تشتوت کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرہ مزید تنگ لاہور میں چھٹے روز بھی بڑا آپریشن 35,000 کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مرباجات برامت بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سربا مہر انیس ہزار کلو سرک مرچ سترہ ہزار کلو حلدی بھاری مقدار میں کام مال زب یونٹ میں چوکر برادہ اور کھلے رنگ کے لگا کر ناکس مرچ مسالہ جات تیار کیے جاتے تھے پوڈ ایتھارٹی اور نائب صدر انجمن تاجران شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے ایک وال ٹاؤن میں محفل ملاد سنا خان حافظ مرغوب احمد حمدانی نے عقیدت کے پھول نچاور کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے شیخ فیاض الدین قادر